ادھر بہت سارے لوگ ٹریڈ کرتے ہیں بیس اون اٹپ کہیں سے ٹپ ملتی ہے ٹریڈنگ کی یار یہ سٹاک ہے اٹھا لو دو گھنٹے میں کہہ رہا ہوں میری بات مانو اندر کی خبر ہے اندر کی خبر ہے یہ کیا ہے اس اس اپروپیٹ دیکھیں ایسا ہوتا تو ہے ایسا ہوتا تو ہے سندکار تو نہیں کیا جا سکتا مگر بات یہ ہے کہ لوگوں کو نا تھوڑا سا اگر ہر چیز کے بارے میں ڈیپت میں جا کے سمجھنے کی کوشش کریں اس مارکٹ میں کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کو غلط ہوتے ہیں مگر ان کی پکڑ بھی نہیں ہو پاتی وائٹ کالر کرائم کچھ ایسے ہوتے ہیں اچھا اور جتنے بھی دنیا بھر کے پاکستان کی بات نہیں کر رہا دنیا بھر کے سیکیورٹی ان ایکسچینج کمیشن جو ہوتے ہیں وہ کچھ چیزوں کو اگنور بھی کرنا بڑتا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے اب جیسے ایک مثال لے رہا ہوں میرے پاس پیسے ہیں میں مال خریدے جا رہا ہوں اور ڈیمانڈ جو ہے بڑائے جا رہا ہوں میں اس کی ٹھیک ہے کون تا فیگرڈی ان ایکسچینج کمیشن مجھے روکے گا میرے پیسے ہیں میں خرید رہا ہوں نہیں روکا جا سکتا ٹھیک ہے نا اب میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ میں پمپ اینڈ ڈمپ کر دوں گا میں کوئی ایسا کام کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ چل رہا ہے اب رہی بات آپ کے سوال پہ آتا ہوں ٹپ کی ابھی جس طرح میں نے مثال دی کہ اگر وہ انڈیکیٹر کما کے دیتا ہے تو بھائی وہ انڈیکیٹر وہ آپ کو کیوں دے رہا ہے ایپ پہ خود کر لے نا تو اب ایک ٹپ آتی ہے خالص صاحب کی کہ خالص صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار میں کہہ رہا ہوں یہ گھنٹے میں یہ لے لو تو بھائی خالص صاحب جو ہے نا سیدھے سیدھے جتنا فائدہ ہو رہا ہے نا اگر اس پہ دس پرسنٹ فائدہ ہو رہا ہے دو گھنٹے میں چار گھنٹے میں دو دن میں چھ دن میں تو خالص صاحب جو ہے نا کوئی بندہ پکڑیں گے بولیں گے یار چار پرسنٹ میں مجھے پیسے دے دو میں تمہیں آٹھ دن میں واپس کر رہا ہوں اور خالص صاحب خود کمالیں گے اپنا کمیشن اپنا کمائیں گے نا وہ دوسرے کو کیوں بتا رہے ہیں بات صرف اتنی ہے میں آپ کو ایک فیکالوجی بتا دیتا ہوں ہوتا یہ کہ مجھے ایک شیئر خریدنا ہے ٹھیک ہے اور مجھے اس شیئر کو سو روپے تک دیکھنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں خاموشی سے پچاس ساٹھ روپے تک بائنگ کرتا رہتا ہوں وہ میری ریل بائنگ ہے پچاس ساٹھ کے بعد نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ کو ساتھ میں بولتا ہوں کہ یار کسی کو بتانا نہیں میں یہ بائنگ کر رہا ہوں مجھے پتا ہے آپ ضرور بتائیں گے سائکالوجی سے گھر رہا ہے دیکھیں گے میں تو پچاس ساٹھ پرسنٹ بائنگ کر چکا ہوں اب میں نے آپ کو بتایا آپ میرے بہت قریب ہی ہیں تو مجھے پتا ہے کہ یار اس کا نیٹورک کتنا ہے یہ اتنوں کو بتائے گا اب آپ نے اتنوں کو بتایا کہ یار یہ خالد صاحب نے کہا ہے کہ یہ بائنگ کر لو خالد صاحب نے بائنگ کیا ہے چالیت روپے پہ جب آپ کو بتایا وہ ساٹھ پہ آ چکا تھا اس کے بعد پھر آپ نے اپنے دوستوں کو بتایا اب آپ لوگوں نے بھی بائنگ کر لی اس دوران وہ پچھتر پہ آ گیا آپ کے جو دوست ہیں وہ آگے اپنے دوستوں کو بتا چکے ہیں وہ اس طریقے سے وہ پھیلتا جا رہا ہے وہ ٹپ ایک ہی ہے اور وہ ٹپ آخر تک پہنچ گئی اور اس کے بعد وہ چالیت سے میں نے بائنگ کیا تھا ساٹھ پہ آپ کو بتایا تھا اب وہ نوے روپے میں گھڑا ہوا ہے اور میں اسی روپے سے مال بیچ رہا ہوں اور آپ کے دوست کے دوست کے دوست خرید رہے اور پھر وہ مارے کے نیچے آگے اس کے بعد رہ جائے گا وہ اس کو فریم کرا کے ڈرائنگ روم میں لگائیں گے پھر وہ کافی دن ان کے پاس رکھا رہے گا